ٹھیک ہے تو بھئی ہے یہ پھالتو کے مددے پہ بحث کرنا بند کر یار اڈنب گو سوامی ٹھیک ہے جو مددے کی بات ہے نا اسے بحث کر کسان پہ بحث کر رات کو روٹی کھاتا ہے گوبر کھاتا ہے کیا کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے ہاں جی گوڈ ماننگ نمشکال ستری اکال سلام اور ہلو آپ سبی لوگوں کو بھائیوں اس ویڈیو میں میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو اپنے بڑے بھائی ابھی بھائی کی اور ابھی بھائی جم کے اڈنب گو سوامی اور ریپبلک چینل کی بینڈ بجا رہے ہیں اور کچھ تیکھے سوال ان سے پوچھ رہے ہیں میں نہ سمین اشت کی سیدھے لے کے چلتا ہوں دیکھئے ابھی بھائی کس پرکار سے اڈنب گو سوامی سے تیکھے سوال پوچھتے اس کی بینڈ بجا رہے ہیں جائے کسان جائے بھارت آج سے کچھ سوال پہلے جو ٹی وی پہ ڈیبیٹ چلتی ہیں دیش میں اس میں بھڑی حیرت ہوتی تھی کہ کس مددے پہ بھائیس ہو رہی ہے آج مجھے ہسی آتی ہے ملو میں کیوں کیوں کی ایک ڈیبیٹ پہ تو کسانوں کا مددہ چل رہا ہے اور ایک ڈیبیٹ پہ ایک چینل پہ بولیوڈ کا مددہ چل رہا ہے کہ اتر پردیش میں بولیوڈ کو موو کر دینا چاہیے اتر پردیش میں کتنی یونیورسٹی بنائی ہیں آج تک یہ نہیں پتا مر اتر پردیش میں بولیوڈ کو موو کر دینا چاہیے میرے ایک سجاہ وی ریپبلک چینل والوں کو ایک ڈیبیٹ کریں ڈیبیٹ یہ کریں کہ بولیوڈ کو کشمیر کیوں نہیں موو کر دینا چاہیے کشمیر میں جمین بھی مل رہی ہے اور کشمیر کا ہر انسان بڑا خوبصورت انسان ہے بولیوڈ کے کئی ہیرو سے جالا کئی ہیرو سے جالا اب ایک بات سوچئے آپ ہولیوڈ جو ہے وہ بولیوڈ سے دس گناہ بیس گناہ پڑھائے وہ کیوں آج کی تاریخ میں بھی لوس انجلز میں اور نیو یورک میں کیوں نہیں گیا ان کے سمجھ میں نہیں پڑے گی کیونکہ ان کو مدد تٹولنے ہیں کنفیوڈ کرنے کے لئے دیش میں اور کچھ لیے ان کو مدد صول نہیں کرنے ان کو کنفیوڈ اور بڑھانا ہے تو بھائی اڈنب گو سوامی ایک ڈیبیٹ کر ایک ڈیبیٹ کر کہ اتر پردیش ہی کیوں کشمیر کیوں نہیں یہ ڈیبیٹ بہت ضروری ہے دیش میں کیونکہ کشمیر میں تو روجگار بھی چیئے کشمیر میں بڑے خوبصورت لوگ بھی ہے وادیا بھی ہے جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے نارنب گو سوامی اس چھوپڑا ایک تھے فلم دردیشک ان کی جتنی محبت بنی پکچر بنتی تھی وہ ساری کشمیر میں ہوتی تھی سلسلا کئی ایسی پکچر ہے جو کشمیر میں شوٹنگ ہوئی تھی فلم میں آج کی تین تین چیزوں کی جرورت پڑتی ہے ڈبنگ سٹوڈیو سٹوڈیو اور ریکارڈنگ سٹوڈیو یہ کہیں بھی بنا سکتے ہیں اور آج کی تاریخ میں ہر جگہ ڈبنگ سٹوڈیو اور ریکارڈنگ سٹوڈیو ہے پنجاب میں ہے سنی ڈیول صاحب کا ہے ٹھیک ہے تو بھئی ہے یہ پھالتو کے مددے پہ بحیث کرنا بند کر یار نب گو سوامی ٹھیک ہے جو مددے کی بات ہے اس میں بحیث کر کسان پہ بحیث کر رات کو روٹی کھاتا ہے گوبر کھاتا ہے کیا کھاتا ہے روٹی کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے تو اگر روٹی کھاتا ہے جو انج آتا ہے اس میں بحیث کرنا ہے تیرے کو فلموں کا شوق کیسے گے چڑھ گیا تو خود ہی ایکٹر ہے پہلے بھی تُو بولی ووڈ لے کے آیا تھا ششاند سنگھ راجبود کی آتما کو تو شانتی مل گئی ہوگی کیا ہوا تیرا کچھ نہیں تو ڈرامے باز ہے اور کچھ نہیں ہے 101% جو سمجھدار آدمی ہے نا وہ easily تیرکو سمجھ جاتا ہے تو اتر پردیش ہے پہلے یونیورسٹی بناو بڑیاں سواس سیوائے ٹھیک کرو یہ وہی اتر پردیش ہے جہاں پہ گورکپور میں تیرپن بچے مر گئے تھے اوکسیجن کے بھی گئر اور تم فلم انڈسٹری لانے کی بات کر رہو جہاں دندہ ہوگا نا بیپاری اپنے آپ چلے جائے گا ٹھیک ہے آج امریکہ کیوں آگئے اتر پردیش بھارتی ہے کیا ریزن ہے کچھ تو ریزن ہوگا یہاں پہ آتے ہیں نا موڈی جی کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں یہاں پہ آکے بھارت ماتا کی جے تو بھارت ماتا کی جے جب ہی ہوگی جب بھارت کے سچے سپوت کسان اور جوان کا رکھ رکاب آپ ڈنگ سے کریں گے تب ہی بھارت ماتا کی جے ہوتی ہے جور جور سے ریلیوں میں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا کچھ بھارت ماتا کی جے it doesn't mean anything okay the real sons of the soil are the جوان and the کسان in India get this thing very clear thank you so much